کشمیر گاٹی کے انتناک زلے کے گھڑول علاقے میں لگاتار جس طرح سات دن سے مدبید جاری تھی وہ اب جمہور کشمیر پولیس کے ایڈی جی پی ویجے کمار نے سپش کیا کہ ختم ہو چکی ہے لیکن سرچ آپریشن اس پورے علاقے میں جاری رہے گا اور فیلال اب تک جمہور کشمیر پولیس کی طرف سے یہ سپش کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی چار کیجولٹیز اس میں ہوئی ہیں جس میں ایک ڈی وی ایس پی بھی شامل ہیں وہیں دو ملٹنٹس کی ڈیڈ باڈیز بھی اس مدبید میں دیکھی گئی ہے جس میں لشکر کمانڈر عزیر خان کی باڈی کو ریکور کیا گیا ہے ایک ڈیڈ باڈی کو سپوٹ کیا گیا ہے اس پورے آپریشن علاقے میں وہیں ویجے کمار نے یہ بھی کہا کہ تیسرے ملٹنٹ کی بھی باڈی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو سکتی ہے اس کی آشنکہ ہے اور اس کے لیے فیلال سرچ آپریشن جاری ہے سینٹائزیشن کا بھی کام اس پورے علاقے میں ابھی باقی ہے تو اس کے چلتے اب ایک آخری کہہ سکتے ہیں دور میں یہ مدبید ہے جو کہ لگاتار پچھلے سات دن سے اس پورے علاقے میں جاری تھی وہیں اس آپریشن کو کرنے کے لیے آدنک لیول کے ہتھیار اور خاص طور پر رونز کی مدد لی گئی جس میں ہیرون اور ہیکسوکوپٹر کی خاص طور پر مدد لی گئی جس سے کس پورے علاقے کی سرولینس کی گئی وہیں اٹاک بھی کیا گیا خاص طور پر سندگ گفاؤں پر جنہیں ہائیڈ آؤٹ کے طور پر مانا جا رہا تھا اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اب یہاں سے سینہ کی مومنٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے جس طرح ایڈی جی پی ویجے کمار نے کہا کہ اس پورے علاقے میں جو مدبید ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب پہاڑی کے علاقوں سے آہستہ آہستہ جو سینہ کے جوان ہیں وہ گاڑیوں میں نکل رہے ہیں قریباً ہزار کے آس پاس ٹروپس جو ہے اس پورے مدبید میں استعمال کیے گئے تھے اور چمہ کشمیر پولیس کا سپیشنل آپریشن گروپ ان کے ساتھ ساتھ انڈین آمی کے راشنیز ریفلز کے جوان اس آپریشن کو انجام دے رہے تھے ملٹی لیئر سرکشا کے بیچوں بیچ اس مدبید کو کیا جا رہا تھا اور یہ مدبید کشمیر گاٹی میں قریباً انیس سو پچاندہوے کے بعد پہلا ایسا بڑا مدبید ہے جس میں اتنا سمیں لگا اور فیلحال سرچ آپریشن لگاتار اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ اس پورے علاقے میں کئی چنوتیاں تھیں اور اس علاقے میں اس آپریشن کو کرنے کے لیے لگاتار کئی لانچرز اور آدنیک طور کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اس کے چلتے کئی وسموٹک وہاں پر موجود ہے جنہیں وفل کرنا پڑے گا اور اس پورے علاقے کو عام لوگوں کے لیے سیف کرنا پڑے گا وہ ایک خاص طور پر ایس او پی رہتا ہے کسی بھی مدبید کے بعد فیلحال یہ کیا سکتے ہیں کہ جمعہ کشمیر پولیس اور سینہ نے یہ آپریشن ختم کیا ہے اب صرف لاس چرن میں اس کا سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اس نے اپیل کرتے ہیں کہ اس پورٹ پر کوئی نہیں جائے کیونکہ بہت سارے بلینڈ سے گریشن کے سمبھابنا ہے ہم لوگ کے دو ستین کا خبر تھا ہو ستا تیسرا ڈیڈی بڑی بھی کہیں ملے اس لئے سرچ پورا کمپلیٹ ہے وہ سرچ پورا کریں کمپلیٹ ہے ابھی تک پہ اوزیر خان ایلیٹی کمانڈر کا بوڈی مل گیا اس کو ریٹی بھی کر لی ہم لوگ ایک ڈیڈ بڑی ملٹین کا اور دکھ رہا ہے سرچ اپریشن ابھی جاری رہے گا کیونکہ بہت سارے ایڈیا کھالی ہے بلینڈ سے ہے اس کو اکٹھا کر کے ڈسٹرائک کرنا پڑے گا ڈیسرا ڈیڈ بڑی ملٹین کا بھی نہیں ملا ہے اس کو بھی ہم کھوج رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہمارے تین آفیسر کلی صحیح ہوئے ایک جوان بھی صحیح ہوئے ہیں